سیکم فرینڈز میں ہوں پامیس سبدستار وینس ماؤنٹ پہ بات ہو رہی ہے تو یہ پارٹ 3 میں آپ کے پاس لے کے آذر ہوں پارٹ 1 اور پارٹ 2 بھی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریسینٹلی ابھی اپلوڈ کی ہے تو آپ میری وہ والی ویڈیو بھی دیکھ لیں تو آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا یہ ہوتی ہے لائف لائن اور اس لیے لائف لائن کے اندر ہی یہ جو انگوٹے کے سامنے یہ والا جو حصہ ہوتا ہے ابرا ہوا حصہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا وینس ماؤنٹ تو اس وینس ماؤنٹ کے اوپر ہی جو لائنیں اس سے نکلتی ہیں یا اس کے اوپر جو سائن بنتے ہیں اسی چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہاں پر یہ جو کھڑی لائنیں اوپر کی طرف نکلتی ہیں جو چھوٹی لائنیں ہوں گی وہ بیٹیوں کی ہوتی ہیں جو بڑی لائنیں ہوتی ہیں وہ بیٹوں کی ہوتی ہیں اگر کسی کے ہاتھ میں وینس ماؤنٹ پر آپ کو یہ لائنیں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دے گا اور یہ جتنی ان کی تعداد ہوگی کوئی ایک ہاتھ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن جتنی لائنیں ہوں گی اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دے گا تین لائنیں ہیں تو تین بچے آپ کے لازمی ہو جائیں گے میبی چار ہو جائیں چار لائنیں ہیں تو اس طرح آپ کے چار بیبیوں جو گہری بڑی لائنیں ہوں گی ان کو آپ بیٹوں کی لائنیں سمجھیں اور جو ہلکی مدم لائنیں ہوں گی وہ بیٹیوں کی لائنیں ہوں گی میں نے اس کو بڑا ایکوریٹ پایا ہے تو آپ جو بھی میری اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہیں لوگوں کی شادی ہو چکی ہے عورت اور مرد وہ اپنے ہاتھ میں یہ لائنیں دیکھ لیں اور اپنے بیبیز کی تعداد بھی آپ کاؤنٹ کر لیں تو دیکھیں یہ کس بات کے ساتھ تک یہ صحیح ہے کہ کیا یہ واقعہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ہاں پر کھڑی لائنیں ہوں تو کیا واقعہ اللہ تعالی نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے یہ چیز آپ چیک کریں اور اگر یہ دی ہوئی ہے اور بلکل یہ بات بلکل ٹھیک ہے تو کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں بتائیں جی سب کو کہ یہ بات بلکل ایکوریٹ ہے اور بلکہ ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ اگر یہ اولاد کی لائنوں کے بارے میں بلکل ٹھیک باتی یہ چیز بتا دیتی ہے اب جناب مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اگر جالی کا سائن ہو اب جالی کیسے کیسے بنتی ہے جالی اس طریقے سے بنیں گی یہ بے ہنگم لائنیں جالی کا جو سائن ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کروں نہ کروں یہ کام کروں نہ کروں کنفیوز ذین کا مالک انسان سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے میں نے کرنا کیا ہے زندگی میں غلط فیصلے غلط سین دماغ میں الجنے پرشانیاں ٹینچنے غصے کی وجہ سے اپنے کام خراب کر لینا جلدبازی کی وجہ سے اپنے کام خراب کر لینا غصے میں آکے اپنے ریلیشن بریک کر لینا اپنی شادی تڑھو آ لینا اگر یہ جالی کا سائن ہو یا یہاں پہ بلیک مول ہو تو آپ کی شادی شدہ زندگی میں بھی پرابلم آتی ہے اور بعض دفعہ انسان کسی بیماری کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسے انسان کی ریلیشن بھی خراب ہوتے ہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ اپنے بین بھائیوں کے ساتھ یہ ریلیشن میں پرابلم جالی کا نشان اور کالا جو سائیں یہ بلیک مول ہے بلیک مول تو آپ کو بیماری بھی دے سکتا ہے آپ کو بدرامی بھی دے سکتا ہے اور جنسی بیماریوں کا شکار بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو جالی جو ہے اگر یہاں پہ آپ کو کراس لائنیں نظر آتی ہیں کراس لائنیں اگر یہاں پہ اس طرقے سے آپ کو ایک یا دو لائن آئے تو ان کو بہت اچھا مانا گیا ہے یہ آپ کو زندگی کی تمام اسائشیں ملیں گی یہ لائنیں کسمت کی لائن کو نہیں کاٹنی چاہیے اگر کسمت کی لائن کو کاٹنی گی تو پھر یہ راہو لائنیں بن جائیں گی لیکن یہ اندر یہ جہاں پہ اگر آپ کو ایک یا دو لائن ملتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت آئے گا اور زندگی آپ کی بڑی زبردست ہوگی پورا اسائش آپ زندگی گزاریں گے اور لائف آپ کی بڑی کمال کی ہوگی بہترین ہوگی اب یہاں پہ اگر آپ کو یہ کھڑی لائنیں نظر آئیں اور پھر یہاں سے آپ کو ایسے سکوئر بنتے نظر آئیں تو بلکل ایک والا کر سکوئر ہوں گے تو یہ پروپرٹی کا سائن ہے اب بلکل آپ کے پاس پروپرٹی آئے گی آپ کے پاس آپ کو نیم فیم بھی ملے گا زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی زندگی کی تمام اسائشی آپ کو ملیں گی بھرپور آپ زندگی گزاریں گے اگر آپ کو اس طرح کی ایکول خانوں والی جالی اگر آپ کے آدمیں بنتی ہیں تو یہ بھی مال و دولت آپ کو دے گی اب جناب اگر آپ کو ایک ہی سکوئر کا سائن ایسے نظر آئے جناب یہ والا اور پھر یہاں سے سکوئر کے سائن کے ساتھ ساتھ یہاں سے کوئی لائن نکلے یہ برین کی لائن کو کاڑ دے یا یہاں سے کوئی لائن نکلے برین کی لائن کو کاڑ دے جب یہ یہاں سے کوئی برین کی لائن کو کاڑ کے کوئی لائن مریخ مصبت تک جائے یا یہاں سے کوئی لائن کاڑ کے ایسے دل کی لائن کو کاڑ کے یہ شورت کی لائن کو بھی یہ لائن کاڑ دے یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ مصبت یہ ہوتا ہے مریخ منفی تو مریخ مصبت سے اگر کوئی لائن نکلتی ہے اور وہ شورت کی لائن کو کارتی ہے اور یہاں سے وینس ماؤنٹ سے کوئی لائن نکلتی ہے اور یہ مریخ منفی تک دماغ کی رکیر کو کار دیتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک سنگل سکوئر کا سائن بھی نظر آتا ہے تو یہ مقدمے میں جیل میں جانے کا سائن ہے کہ آپ پر کوئی مقدمہ بھی بنے گا یہ جو لائنیں ہیں یہ مقدمے کا بتا دیتی ہیں یہ آپ پر کوئی کوڈ کے چہرے کا کیس بن رہے ہیں اور وینس ماؤنٹ پر یہ یہاں پہ یا یہاں پہ آپ کو ایک سنگل سکوئر ایسے نظر آتا ہے تو یہ آپ کو جیل جانے کا یہ سائن ہے اکیلا سنگل کا یہ جو سکوئر سائن ہے حالانکہ یہ سکوئر سائن آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے عام طور پر یہ اس کو پروٹیکشن کا سائن مانا گیا ہے لیکن وینس ماؤنٹ پہ یہ اکیلا سکوئر کا سائن جب آپ کی یہ جو مارس لائن ہے یہ شورت کی لائن کو کار دے اور یہاں سے کوئی لائن نکلے یہ دماغ کی لگیر کو کارڈ کے یہاں پہ پہنچ جائے تو یہ پھر آپ کو جیل کی طرف لے کے جا سکتا ہے سپیشلی جب یہاں پہ آپ کو کراس کا سائن بھی مل جائے اس جگہ پہ کراس کا سائن بھی ہو یہ لائنیں بھی ہو جو پھر تو سارا محول بن جائے گا پھر تو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کا جیل میں جانا لکھا ہوئے اگر خالی آپ کو سکوئر کا سائن نظر آتا ہے تب بھی اس کو اتنا اچھا نہیں مانا گیا ایک سنگل آپ کو سکوئر کا سائن نظر آتا ہے تو اس کو اچھا نہیں مانا گیا لیکن اگر یہاں سے کوئی لائن ایسے ادھر کارڈ دے یا یہ لائن ایسے کارڈ دے شورت کی لائن کو تو پھر تو چانس بڑھ جائے گا اور یہاں پہ کراس کا سائن ہو یا بلیک مول ہو تو پھر آپ کے جیل جانے کا جو یوگ ہے وہ بڑا ہنڈر پرسنٹ ہو جاتا ہے کہ جیل یا کوئی کسی مقدمے کا آپ شکار ہو جائیں گے اس کے بعد جناب بات کریں گے یہاں پہ اگر آپ کا ایک خوبصورت ٹرائینگل بنتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے جو ٹرائینگل بنتے ہیں زندگی کی لائن کے ساتھ یہ تو دیتے ہیں آپ کو اندر کی سائٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں اس لمحے آپ کو زندگی میں کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے آپ کوئی پراپرڈی بناتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی سکسیس ملتی ہے آپ کی کوئی اچھی جاب ہو گئی آپ کی اچانکہ کوئی لوٹری نکل آئی کہیں سے آپ کو پراپرڈی مل گئی تو یہ ٹرائینگل کا سائن جو زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے اور اگر یہ ایسے کر کے آپ کو وینس ماؤنٹ پہ نظر آتا ہے تو ٹرائینگل ایک اچھا سائن ہے یہ روپے پیسے کے لحاظ سے نالج کے لحاظ سے اس کو ایک اچھا سائن مانا گیا ہے لیکن کبھی کبھی یہ ٹرائینگل جو ہوتا ہے یا سکوئر کا اکیلہ سائن کبھی کبھی آپ کو قانونی معاملات کوئی مقدمہ یا کوئی اس طرح کا کیس وہ بھی کبھی کبھی پیش آ جاتے ہیں تو اس کے اچھے اور برے دونوں میننگز آپ لے سکتے ہیں کہ آپ کو روپیا پیسہ بھی دے گا نالج بھی دے گا اور کبھی کبھی آپ کو قانونی معاملات کی طرف بھی یہ سنگل جو ٹرائینگل ہے یا جو سنگل سکوئر کا سائن ہے یہ آپ کو اس طرف لے کے جا سکتے ہیں کسی بھی قانونی معاملات میں آپ پھن سکتے ہیں اس کے بعد یا آپ کے ہاتھ میں اگر اس طریقے سے بڑا خوبصورت سٹار بن رہا ہو اس طریقے سے آٹھ کونوں والا یاد رکھیں آٹھ کونوں والا سٹار جو ہوتا ہے وہ سب سے اچھا مانا گیا یہ میں آپ کو ڈرا کر کے بتاتا ہوں ایک دو یہ آپ دیکھیں چھے بن گئے اب آٹھ بن گئے آٹھ جو اس کے بنیں گے نا یہ شاکھیں تو آٹھ شاکھوں والا جو ہوگا نا سٹار اس کو سب سے اچھا مانا گیا ہے اور یہ ہی آپ کو زیادہ فائدہ دے گا اب جو سٹار ہے یہ کیا کرے گا یہ کسی بھی ماؤنڈ پر یہ اس ماؤنڈ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو بڑا دیتا ہے ان کو زیادہ اوجا کر کار دیتا اب بینس کرتا کیا ہے بینس دیتا آپ کو زندگی کی اسائشیں بینس دیتا آپ کو خوشیاں بینس دیتا آپ کو پیار محبت بینس دیتا آپ کی محبت بری شادی بہت زیادہ مالو دولت کا ہونا سکسیس ملنا نیم فیم ملنا انسان کا بڑا یہ جو لوگ ہوتے ہیں شو بیز میں ہوتے ہیں آپ کو آرٹسٹ لوگ مصور شاعر جو ڈرامو میں کام کرنے والے آپ کو جو ٹی وی آرٹسٹ نظر آتے ہیں شو بیز میں سنگر ہوگے یہ اگر ان کے ہاتھ میں اگر یہ پایا جائے گا تو وہ بہت زیادہ اللہ تعالی ان کو نیم فیم دے گا ایسے لوگ اپنے ساتھیوں سے بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں اور زندگی میں بہت زیادہ ان کو نیم فیم ملتے ہیں اور زندگی میں زبردست ان کو کامیابیاں ملتی ہیں ہر لحاظ سے سٹار جو ہے وہ آپ کو مالو دولت دے گا روپیہ پیسہ دے گا نیم فیم دے گا اچانک بہت بڑی آپ کی پراپرڈی کوئی بہت بڑا انام کوئی بہت بڑی لوٹری کا لگ جانا کہیں سے اچانک دولت کا ملنا اور آپ کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ کا ہونا یہ اس چیز کا بتاتا ہے کہ آپ کے اندر آرٹسٹک والٹیز کے آپ مالک ہوتے ہیں آپ بہت اچھے ہدایت کار پروڈیوسر کیزوں کو تخلیق کرنے والے زبردست بہترین قسم کی فلمیں بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ڈرامے بناتے ہیں جو ہدایت کار یا جو پروڈیوسر قسم کی جو لوگ ہوتے ہیں اچھے رائٹر اچھے شاعر اچھے سنگر تو اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کوئی نئی چیز تخلیق کرنا میوزیشن جو ہوتے ہیں نئی نئی دنے بنانے والے ان کے ہاتھ میں یہ جو سٹار کا سائن ہے یہ آپ کو مالو دولت بھی دے گا اور آپ جو فن ہوگا جو آپ کا آرٹ ہوگا اس میں آپ کو سکسیس ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ سیاست دان ہیں تو سیاست میں آپ چمکیں گے روپیہ پیسہ بھی کمائیں گے بزنس مین ہیں آپ کو کسی فیکٹری کے مالک ہیں اور آپ کے وینس پہ سٹار کا سائن بنا ہوئے تو آپ یہ نہیں ہے کہ روپیہ پیسہ خالی کمائیں گے اور پیسے کے باگتے رہیں گے بلکہ آپ بھرپور طریقے سے زندگی کو انجوائے کریں گے اور اس پیسے کا صحیح استعمال کریں گے یہ جناب ہو گیا آپ کا سٹار سائن بہت لکی سائن اس کو مانا گیا ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں گی یہاں پہ اگر آپ کو ترشول ٹائپ کا اس طرح کا سائن ملتے ہیں اس طرح کا سائن ملتے ہیں تو اس کو بھی عام طور پر اپنے ریلیشن سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے پیار محبت میں انسان کو کامیابی ملتی ہے ایسے لوگوں کے اندر آرٹسٹی کوالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جو بھی ان کے اندر آرٹ ہوگی سنگر ہوں گے شاعر ہوں گے رائٹر ہوں گے مصور ہوں گے ڈراموں میں کام کرنے والے فلموں میں کام کرنے والے بزنس مین تو جو بھی ان کا کوئی کام ہوگا جو بھی ان کا کوئی آرٹ ہوگا اس میں ان کو اللہ تعالی کامیابیاں دیتا ہے ایسے لوگوں کو اور اگر یہاں پہ آپ کو کراس کا سائن ملتا ہے تو کراس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کراس بلکل اچھا نہیں ہوتا دوسرے عورتوں کے ساتھ ایسے لوگ تلقات بناتے ہیں جنسی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں شادی میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں زندگی میں رکاوٹیں ٹینشنیں پریشانیاں زندگی میں دوکھا ملتا ہے محبت میں دوکھا ملتا ہے اگر یہاں پہ بلیک مول ہو یا کراس ہو تو سید بھی خراب ہو سکتی ہے محبت میں دوکھا اور بدنامی بھی مل سکتی ہے اور یہ اس طرقے سے سائن ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی لائن پہ اس طرقے سے آپ کو جزیرہ نظر آتا ہے کسی بھی لائن پہ کوئی لائن چل رہی ہے اس پہ جزیرہ نظر آ رہے تو یہ جزیرہ جو ہوتا ہے یہ بھی رشتوں میں پرابلم شادی میں پرابلم سید اچھی نہیں ہوتی اور اسی طرح کبھی کبھی آپ کو وینس ماؤنٹ پہ ایک دائرہ سا بھی نظر آتا ہے اگر آپ کو یہ دائرہ سا نظر آئے تو یہ بھی جنسی پرابلم کا انسان شکار ہو جاتا ہے لسک بڑھ جاتا ہے حوص بڑھ جاتی ہے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر جالی بنی ہو وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جالی کا سائن ہو تو بچے پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اولاد پیدا ہونے میں ریلیشنز خراب ہوتے ہیں پرابلمز آ جاتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرابلمز ضرور آتی ہیں ایسے لوگوں کی زندگی میں اسی کے علاوہ یہاں سے اسی وینس ماؤنٹ کے اندر ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو گارڈین انجل لائن ہے وہ بھی ایسے اس کے اندر ہی چلتی ہے تو جو گارڈین انجل لائن زندگی کی لائن کے ساتھ بلکل پیرلل ہو کے چلے وینس ماؤنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو اچھا مانا گیا ہے لیکن اگر یہی گارڈین انجل لائن یہ زندگی کی لائن کو کارڈ کے باہر نکل جائے تو آپ کی شادی بریک ہو سکتی ہے اور آپ کو زندگی میں ایک دفعہ سخت دوخہ ملتا ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے چونکہ یہ بھی تھوڑی سی وینس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ یہ بھی میں آپ کو اس ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کر دوں اس کے بعد لاسٹ میں رہ جاتا ہے فش کا سائن تو فش کا سائن جو ہے وہ آپ کو عام طور پر جو ہے وہ زندگی کی لائن کے ساتھ ہی ملتا ہے یہ زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا جو فش سائن ہے یہ آپ کو ٹریول کرواتے ہیں اور یہ اگر اندر والی سائیڈ پہ ہو وینس مون پر بھی اگر فش کا سائن ہوگا تو یہ آپ کو ٹریول کروائے گا اور آپ روپیہ پیسہ بھی آپ کو ملے گا اور زندگی میں آپ ٹریول کرتے ہیں اور زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں پرابلم آتی ہیں آپ اس فش سائن کی وجہ سے آپ ان پرابلم سے بہ آسانی نکل جاتے ہیں تو یاد رکھیں فش سائن آپ کو جس مون پر بھی نظر آئے گا وہ آپ کو دولت دے گا پیسہ دے گا اور مشکلات سے نکالے گا فش کے دو ہی کام ہیں روپیہ پیسہ دینا اور مشکلات سے نکال دینا اور زندگی میں انسان بہت زیادہ سکسیس ملتی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں فش سائن جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے یاد رکھیں جو دماغ کی لکیر ہوتی ہے دماغ کی لکیر کے اندر فش سائن کوئی نہیں ہوتا دل کی لائن کے اندر کوئی فش سائن نہیں ہوتا وہ جزیرہ ہوتا ہے وہ فش سائن نہیں ہوتا فش سائن وہ ہی ہوتا ہے جو اکیلا کسی بھی جگہ پہ ہاتھ پہ بنے تو وہ انشاءاللہ جب میں فش سائن کے ٹاپک پہ ویڈیو بناوں گا تو اس میں یہ چیزیں آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو شکر الحمدللہ آج ہم نے وینس ماؤنٹ پہ جو بھی اچھے یا برے سائن بن سکتے ہیں وہ ہم میں نے تقریبا سارے ڈسکس کر دی ہیں پھر بھی زندگی ہونی چاہیے آگے بھی اگر کوئی میری سرچ میں کچھ نئی چیزیں آتی ہیں وینس ماؤنٹ کے حوالے سے تو وہ میں پھر درود شیئر کروں گا اس پہ پھر ہم ایک ویڈیو بنا لیں گے تو تین ویڈیو میں نے بنائی ہے وینس ماؤنٹ پہ ہی صرف جس میں میں نے سائنس کے بارے میں بتایا ہے لائنس کے بارے میں بتایا ہے تو امید ہے کہ کم کم وینس ماؤنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمن گئے ہوں گے کہ وینس ماؤنٹ کے کیا میننگز ہیں کیا اپھال ملتے ہیں وینس ماؤنٹ پہ جو سائنس ہوتے ہیں اچھے یا برے ان کا بھی آپ کو اچھے طریقے سے پتا چل گیا ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں حوصلہ فضائی کر دیا کریں میں آپ کے لئے بہت بینت کر رہا ہوں تو آپ کا ایک لائک اگر آپ دے دیں گے تو یہ میرے لئے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کیا آپ جناب مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں میری ویڈیو کو آپ لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے چیزیں آپ کو نئی نئی سیکھنے کو ملی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گینڈی کے نشان پہ بھی کلک کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے یہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے دوبارہ مجھے تلاش کرنے میں مشکل پیش آئے تو زیادہ بہتری یہ ہی ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو دوننا نہیں پڑے گا میں جیسی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرا یہی نمبر ہے آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ڈیٹا اور برس ہینڈ کریں تو آپ کے دونوں آتوں کی ریڈنگ بھی ہوگی آپ کا ذائچہ بھی بنے گا باقی چار جیز ہیں چار جیز آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے جی اپنی وفاظت میں رکھے آمین سم آمین